اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیچھے دیکھیں میری کتنی خوبصورت بیل چڑھ گئی ہے یہ جو اورنج سے بیلز ہیں اور کیا ہے یہاں پر میری جھنکا بیل ہے جسے کہتے ہیں کوئی لوگ کے سہرہ بیل بھی کہتے ہیں یہ دیکھئے مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ بیلیں چڑھا لیں یہ بلکل خالی تھی تو اچھا مشورہ دے دینا چاہیے اچھا مشورہ لے بھی لینا چاہیے تو یہ میں نے لگا دی تھی میرا خیال ہے دو سال ہو گئی ہوں گے کرتے کرتے یہ کہاں پہنچ گئی ہے باقی کیا ہے باقی یہ کیوں ہیں یہ دیکھئے دن با دن موٹے تازے ہو رہے ہیں لیکن یہ سردیوں میں ہی پکیں گے کہیں جا کے ابھی تو ٹائم پڑھا ہے تھوڑے تھوڑے لیموز بھی ہیں اور بس کیا ہے اور ہم ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں واغ پہ تو باقی کہانی پھر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی چلیں پھر یہ پیاری آواز آ رہی ہے پرندوں کی یہ صبح صبح پورا علاقہ یہ دیکھئے میرا گوگن ویلا اس کا پیارا سا ایک پھول یہ وہ خوشبودار پھول جیسے ہم کشمالہ کہتے ہیں پشتوں میں نہ مجھے بھول جاتا ہے اور یہاں دیکھئے ہاں صبح صبح کلیاں اتنی پیاری کھل گئی ہوئی ہیں بغیر سنگے ہی خوشبویں آ رہی ہیں یہ دیکھئے چلیں جی چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آج اور کیا ملتا ہے ہمیں یہ دیکھئے صبح صبح کا سماح ہمارا لائٹس آن ہیں ابھی ویسے اگر اس وقت تک لائٹس آف ہو جائیں تو اچھی ہے کیا خیال ہے بچت ہی ہو جائے گی بجلی کی سٹریٹ لائٹس بھی آن ہے اور یہ دائیں طرف ایک گھر ہے اس میں بھی دو لائٹس آن ہیں اور یہ چلیاں بول رہی ہیں یہ صبح صبح اٹھ گئی ہیں اور اپنے نماز اور تسبیح کر رہی ہیں اور کھانے پینے کا درک بھی ڈھونڈ رہی ہیں لیکن انسان سویا بھائی انسان دیکھئے کوئی نہ کوئی تو اٹھے ہوں گے ماشاءاللہ نماز بھی پڑی ہوگی پر زیادہ تر لوگ اس وقت سو رہے ہیں یہ دیکھئے بہت بڑا درخت یہ سنبل کا درخت ہے اس میں سے یہاں پر فول گرتے ہوتے ہیں اس وقت تو نہیں ہیں لیکن یہاں پر ہوتے 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 ہیں یہ درخت بڑا خوبصورت ہے اور اس پھول کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہاں پر کھڑے ہو جائیں واہ کیا خوشبو آ رہی ہے زمین پر بھی بہت سارے گرے میں ہیں اس کے پھول اور یہاں پر پوری جگہ سے بہت خوشبو آ رہی ہے پھول کا کام کیا ہے خوشبو دینا پیاری پیاری سی تو پھولوں میں ہی رہنا چاہیے اور پھولوں جیسی باتیں ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھئے کاسیا نوڈروسا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے بہت ہی بہت ہی پیارا ہے نا واہ کتنا پھیلا ہے یہ دیکھئے جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کووے صاحب کیا بول رہے ہیں بھوکھ لگی ہے صبح صبح ہاں تو کھانا کھائیے نا ٹھیک ہے اوہ دیکھئے پیچھے ایک جہاز بھی جا رہا ہے بہت دور اپنے دھویں چھوڑتے ہوئے اور یہ کبو شموں کا شور ہے یہ شور یوکے میں نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں وہاں کے کبوے کہاں ہوتے تھے کوئی اکاد نظر آتے تھے لیکن آوازیں نہیں نکلتے تھے جی یہ لکھا ہوا ہے سلو ہاں سلو and steady ہی ٹھیک رہتا ہے بہت تیزیاں دکھانے سے کام خراب ہی ہو سکتا ہے چلے ہم تو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور آپ کو آہستہ آہستہ یہاں کا علاقہ دکھا رہے ہیں یہ ہے جامن کا ایک شاندار سا درخت جس میں خود سارے جامن ہوتے ہوتے ہیں اسے بہتmayı نہیں ہیں یہ ہے آہاں کا سماع اور بہت تیاری صبح ہے البتہ یہاں پر ابھی کوئی لوگ نہیں ہے زیادہ ایک بندہ لگا رہا ہے چلی ہے چھیک ہے لائٹیں ساری آن ہیں یہ دیکھیں سٹریٹ لائٹس اب انہوں نے بند کر دی ہیں یا کم از کم یہاں پر بند ہیں لیکن گھروں میں لائٹیں آن ہیں نہیں نہیں سٹریٹ لائٹس بھی آن ہیں ابھی بند نہیں ہوئی یہ دیکھیں وہ پیچھے ہیلے ٹاور ہے امتیاز ٹور ہوتا ہے جس میں اور لالک جان چوک ہوتا ہے یہ لاہور کی بڑی اہم جگہ ہے چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں چلتے چلے جاتے ہیں جی جیون چلنے کا نام ہلکی ہلکی سرخی نمدار ہو چکی ہے ابھی سورج نہیں نظر آ رہا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ ہلکا ہلکا موسم بدل رہا ہے موسم تو اب بدل جانا چاہیے اکٹوبر آ گیا ہے پر گرمی کی گرمی ہی ہے پورا دن گرمی رہتی ہے ہاں اس وقت صبح تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے بٹ سٹل گرمی اس دیر گرمی گرمی شتا فی الحال دیر گرمی دا رو رو با موسم خشی انشاءاللہ تالا دا اکٹوبر بطیر شی یا دا اکٹوبر پاخر کی با لگ موسم خشی کنا گرمی با لڑا شی مونک تا خو انتظار تیچی کلا با دا گرمی زی دا گورے ہوا دا آ دا وانا چی دانو سمراخ کلی دا ہم دلتا مالی را غلی دے سار سار گورے کنا دا خپل محنت کئی خپل کار کئی سمراخ خبرہ دا ہم تو یہ دیکھئے مالی آئے میں ہے صبح صبح اپنا کام کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جو صبح صبح کے اپنے کام کر لیتے ہیں نا ہم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ ادھر بھی کام کرتے ہیں اچھا 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 چلیں بڑا اچھا بندہ ہے مجھے ملتا ہے دوسرے گھر میں کام کرتا ہوتا ہے آج یہاں نظر آ گیا صبح صبح آتا ہے اور کافی سارے گھروں میں کام کرتا ہے محنت کرتے ہیں ان لوگوں کا خیال رکھیں وقت پر ان کو مزدوری دیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ دیکھئے کاسی ہے نا لوسا ایک اور مل گیا اس لئے کہتے ہیں بڑا خوبصورت درخت ہے پوری گرمیاں آپ کے گھر کو خوبصورت بنائے رکھتا ہے اور دیکھئے کیسے گرمیاں میں بھی کھڑا رہتا ہے کتنے خوبصورت اس کے پھول ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے ان قریب سے بھی دکھا دو آپ کو ہیں ان قریب نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے نا ان قریب ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتا خوبصورت ہے نا واؤ اب بس ٹائم جا رہا ہے لگتا ہے آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے ہاں تو بس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا واہ جی بڑے خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے قدو کی بیل یہاں پر چڑھا دی رہی ہے خوبصورت پھول نکل آئے میں ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدو بھی نظر آ رہے ہیں دیکھئے جگہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی طرح کوئی نہ کوئی چیز لگا ہی دینے چاہیے بس لگا دیں باقی تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے ہے نا جڑیا کیا کر رہی ہیں آپ خیریت ہے آپ کے ہاں چلیں جی خوش رہے ہیں آپ ہاں یہ دیکھئے مرزمانہ یہ دیکھئے کتا خوبصورت زمانہ ہے اور آوازیں ہیں بیوٹیفل آوازیں بس یہاں دل کرتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی آوازیں ہی سنو پرندوں کی ہر پیاری آوازیں ہیں اور وہ دور نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہے وہ دیکھئے سورج نکلتا ہوا بالکل اورنج کلر کا ہے اگر آپ کو دیکھئے دیکھئے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھئے سورج اوپر آ گیا ہے بالکل نارنجی رنگ کا گولہ نہائیت ہی حسین لگ رہا ہے یہاں سے میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دیکھئے کتنا خوبصورت سما ہے بیوٹیفل بیوٹیفل واہ کیا اللہ کی شان ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے چڑیوں کی آوازیں ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا سورج کا اوپر آنا اتنے خوبصورتی سے کیا اللہ کی شان ہے صبح نکلیں ووک کریں یہ مناظر دیکھیں دل کو بھی سکون ملتا ہے آنکھوں کو بھی یہ بہت ضروری ہے کیوں سوئے پڑے ہو دنیا والو کیوں نکلے کیوں نہیں اللہ کی شان دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو نماز پڑھو اور پھر یہ نظارے دیکھو الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر واہ جی آج تو بڑا مزا آیا سورج کو میں نے اُبھرتے ہوئے دیکھا کتنا خوبصورت سورج ہے اور کتنی پیاری آوازیں ہیں دیکھئے اوپر آ گیا ہے دنیا والے سو رہے ہیں اے دنیا والو اے دنیا والو اٹھ جاؤ ٹائم زائع نہ کرو ٹائم تیزی سے جا رہا ہے جاتا ہوا وقت واپس نہیں آنا ووک کیجئے اپنی صحت کا خیال رکھئے کیونکہ صحت بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں جی چلیں جی واپسی کا سفر میرا شروع ہو گیا ہے میں جا رہی ہوں لی راستے میں مجھے کچھ گملے نظر آئے ہیں جو کہ شدید قسم کے سوکھے ہوئے ہیں اور ان کو شدید پانی کی ضرورت ہے اتنے پیارے پھول کھلے میں ہیں لیکن مرجھائے مرجھائے ہوئے ہیں تو جب آپ لوگ پودے رکھتے ہیں گھاس رکھتے ہیں اور درخ رکھتے ہیں تو پھر برائے میرے بانے ان کو پانی بھی دیجئے وقت پہ تاکہ یہ مرجھائیں نہیں اور خوش خوش رہیں ہے نا کتنا ضروری ہے یہ پودوں کو بھی خوش رکھنا پانی دینا وقت پہ وقت پہ پانی نہیں دیتے تو پھر مرجھائے جاتے ہیں پودے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا ہی خفصورت سا پودا ہے پتہ نہیں کیا پودا ہے لیکن بڑا ہی حسین ہے یہ دیکھئے گلابی گلابی پھول ہیں یہ در بھی گلابی گلابی پھول ہیں پیارے لگ رہے ہیں ہے نا سورج دیکھتے ہی دیکھتے اوپر آ گیا ہے یہ دیکھئے نظر آ رہا ہے اوپر آ گیا ہے اور کچھ گہمہ گہمی بھی شروع ہو گئی ہے کوئی دو کا بندے نظر آ رہے ہیں ابھی ایک مالی بھی یہاں سے گزرا ہے انجیر کا درخ نظر آیا ہے جو کہ فل آف انجیرز ہے خوب سارے اس میں انجیریں لگی ہوئی ہیں چلیں جی بہت اچھی بات ہے ادھر لیمو لگے ہوئے ہیں خوب سارے ہم ایٹس نائس چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی لیکن ایک لیمو کا درخ لگا لیں تو بس پھر سکون کریں ہم یہ بھی کوئی آ گیا وہ ہے بندہ سیکیورٹی والا اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں تو بس ان کو تنخواہ ضرور ٹائم پر ملنی چاہیے ہم لوگ جرہ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں اس حساب سے پہلی کے پہلی ان کے ہاتھ پر تنخواہ ضرور رکھتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ہی ان کو دے دینا چاہیے ان کا حق تو چلیں جی واپسی کا سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ہم چل کے اب انشاءاللہ ناشتہ کریں گے مزدار سا ناشتہ ضرور کیجئے ناشتہ is very ضروری ٹھیک ہے نا اچھا سا ہیلڈی ناشتہ وہ پوریوں والا نہیں ہلوے والا نہیں ٹھیک ہے نا کم گھی والا دلیے والا انڈے والا اور ٹوست والا اور چائے تو بہت ہی ضروری ہے خوش رہیے جزاک اللہ ساتھ دینے کا شیر بھی کیجئے صبح ووک ضرور کیجئے اتنے خوبصورت نظاروں سے آپ مستفید ہو سکیں گے کیا خیال ہے کبھا بھی میری تائید کر رہا ہے چلیے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ